کون سے پوائنٹ ہے جو انویسمنٹ کرنے سے پہلے ہمیں دیکھنے چاہیے ایمینٹو سے برینڈ ہے یا نہیں ہے ایک بہت بڑا اگزیمپل اگر میں بات کروں نسلہ ٹاور کی اس پروجیکٹ کے ساتھ لوگوں کے ایموشنز بھی ٹوٹ گئے بہریہ ٹاؤن، ایس ایف سیٹی، ڈی ایچ اے اسلام علیکم میرا نام محمد عریف اکتر ہے اور میں حاضر ہوں ریڈ باکس ٹی وی سے ناظرین آج میں ایک ایسی ٹاپک کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں کی ریزنز ٹو انویسٹ ان پروپرٹی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھی لگی تو لائکس اینڈ کومنٹ کرنا نہ بولیں تو ناظرین آئے بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کے جانے کی ریزنز ٹو انویسٹ ان پروپرٹی وہ کون سے پوائنٹ ہے جو انویسمنٹ کرنے سے پہلے ہمیں دیکھنے چاہیے سب سے پہلا پوائنٹ آپ اس پروجیک کے بلکل اسٹارڈ میں انویسٹ کریں لائک ایک پروپرٹی ایک سوسائیٹی بن رہی ہے آپ اس پہ انوال ہو کچھ چیزیں دیکھیں اس کے بعد جو شروع کے انویسٹری ہیں کوشش کریں کہ اس پہ انویسمنٹ کریں لیکن انویسمنٹ کرنے سے پہلے یہ چیز ضرور دیکھیں کہ وہ جس پروپرٹی میں یا جس لینڈ پہ آپ انویسمنٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ایتھینٹک ہے ایمینٹو سے برینڈ ہے یا نہیں ہے اگر میں برینڈ کی بات کروں تو میں لفظ برینڈ کیوں یوز کر رہا ہوں کیونکہ دوہزار اکیس میں آپ نے دیکھا ہوگا کئی اپارٹمنٹس پروجیکٹ جو ہے وہ ٹوٹ کا شکار ہو گئے ایک بہت بڑا اگزیمپل اگر میں بات کروں نسلہ ٹاور کی جو بلکل شارع فیصل کے دل میں ایک پروجیکٹ بنا ہوا تھا نسلہ ٹاور اگر میں یہ کہوں کہ اس پروجیکٹ کے ساتھ لوگوں کے ایموشنز بھی ٹوٹ گئے تو میں یہ غلط نہیں کہوں گا اب میں اگر بات کروں کہ آپ کو پروپٹی برینڈ کس برینڈ کو پریفیر کرنا چاہیے تو لائک بہریہ ٹاؤن ایس ایف سٹی ڈی ایچ اے یہ سارے ایک ایسے برینڈ ہیں اور یہ بھی غلط نہیں ہے کہ جن لوگوں نے بہریہ ٹاؤن کی انیشل میں لانچنگ ٹائم پہ جن لوگوں نے انویسمنٹ کی تھی وہ آج لاکھوں کی انویسمنٹ کو کرونوں کی انویسمنٹ بنا چکے ہیں جی بہریہ ٹاؤن ہمیشہ سے بہریہ ٹاؤن کے بارے میں خبریں آئی ہیں کہ یہ جو ہے وہ اس کیم میں چلا گیا یہ یہ ہو گیا لائک ابھی جو پریویسلی میں اگر چھ آٹھ مہینے پہلے کی بات کروں تو بہریہ ٹاؤن کے دروازے کو جلا دیا گیا تھا کچھ شو رومز اور جو ہے وہ شاکس وغیرہ جلا دی گئی تھی تو ایک خبر بہت گردش کر رہی تھی گردش کر رہی تھی کہ بہریہ ٹاؤن اب تو بہریہ ٹاؤن ختم اب بہریہ ٹاؤن نہیں بننے والا اب بہریہ ٹاؤن کو بنتے بنتے دس بارہ سال لگیں گے نہیں ناظرین آپ چل کے کل کی نیوز اگر دیکھیں تو بہریہ ٹاؤن کے مین گیٹ کو جو جلایا گیا تھا وہ آج اوپن کر دیا گیا ہے لوگوں کے لئے بہریہ ٹاؤن میں بہریہ ہائٹس کے دو ٹاورز کے پزیشن دے دیے گئے ہیں جو نیوز گردش کر رہی تھی کہ بہریہ ٹاؤن اب نہیں بنے گا اب نہیں سبرے گا تو یہ ایک بہت بڑا چینج بہریہ ٹاؤن میں آج اور کل میں دیکھا گیا ہے جیسے مین گیٹ اوپن کر دیا گیا اور بہریہ ہائٹس پزیشن دے دیے گئے تو ناظرین بہریہ ٹاؤن کے اگر میں بات کروں تو بہریہ ٹاؤن ایک فیوچر کا بہت ہی اچھا اور بہت ہی شاندار پروجیکس ہے جو لوگ اب بہت تیزی سے رہائش کے لئے بہریہ ٹاؤن میں بہریہ ٹاؤن کے طرف گامزن ہے کیوں کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو کراچی گریٹر پلان کا حصہ ایم نائن موٹر وے ہے اس میں اور بھی بہت سارے پروجیکس لگ رہے ہیں اور اگر میں بات کروں تو کمرشل ہب بننے جا رہا ہے ایس ایف سیٹی کا تو آنے والے پانس سے دس سال کے اندر اندر ایم نائن جیسا آپ ایم نائن جیسے پروجیکس جو ہیں وہ دیکھنے میں نہیں ملیں گے کراچی کو تو نصہ نابود اور برباد کر دیا گیا لیکن میں آپ کو بولوں گا انویسمنٹ کرنے سے پہلے ایک بار ایم نائن کی طرف ضرور دیکھیں ایم نائن میں جتنے پروجیکس لگ رہے ہیں ابھی ان میں میں صرف تین سے چار پروجیکس کی بات کروں گا ایس ایف کو پریفیر کریں انویسمنٹ کرنے سے پہلے بہریہ ٹاؤن کی طرف ضرور دیکھیں ڈی ایچ اے کی طرف دیکھیں یہ ایسے پروجیکس ہیں کہ ان کا جو آر او آئی ہے وہ آپ کو انشاءاللہ اس صورت ملے گا کہ جتنا آپ نے ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا ہوگا بہریہ ٹاؤن کی لانچنگ کی اگر میں بات کروں تو بہریہ ٹاؤن کے لانچ کے ٹائم پہ لوگوں نے لاکھوں روپے میں انویسمنٹ کی دی لاکھوں کی انویسمنٹ آج کروڑوں روپے میں ہیں یہ بہریہ ہائٹس آج پیزیشن دے دیا اس کے پرائزز کیا تھے اور آج جا کر آپ پتہ کریں کیش میں بھی آپ کو اس میں اپارٹمنٹ نہیں ملیں گے کیونکہ جن لوگوں نے انویسمنٹ پرپس کے لیے لیا تھا ان کا جو انویسمنٹ ہے وہ آج دبل میں اگر کہوں تیم گنا زیادہ بڑھ گیا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا تو ناظرین آپ بھی اگر انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو جیسے کہ ہم نے بات کی تین چار پروجیکس کے حوالے سے تو ان پروجیکس پہ ضرور نظر ثانی فرمائیں اور اس کے حوالے سے اگر کوئی بھی ڈیٹیلز چاہیے ہو تو میرے دیئے گئے نمبر پر ضرور رابطہ کریں اور جب تک کے لیے اپنے ہوسٹ محمد عریف بکتر کو دیں اجازت انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیچ فیڈلوں میں اللہ حافظ